تو اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا عَاتُوَيْنَا کَلْ قَوْسَر اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو قوصر عطا فرمایا قوصر کی تفسیر کیا ہے بہت سے مذرگانے دین نے مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ قوصر سے مراد حوض قوصر ہے اے حبیب ہم نے آپ کو حوض قوصر عطا فرمایا اور محقیقین مفسرین کے نزدیک یہاں قوصر سے مراد خیر کثیر ہے تو اب ترجمہ ہی ہوگا ہے اے حبیب کریم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی خیر کہتے ہیں بھلائی کو کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی اور بھلائی کا کیا مفہوم ہے بھلائی سے مراد ہر کمال ہر فضیلت ہر خوبی ہے گویا کہ اللہ تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب کریم بے شک ہم نے آپ کو بے شمار فضائل کمالات اور خوبیوں سے مزین فرمایا ہے چلہ ہمیں دیکھتے ہیں بھئی وہ کون سے فضائل ہیں کون سے کمالات ہیں جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین کیا گیا پہلی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے سوال کیا حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے حوالے سے سب سے اول اور بھیجے گئے سب سے آخر میں کیونکہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں خطاب کرتا ہے جو جلسے میں سب سے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اسے سب سے آخر میں رہتے ہیں کہ یہ مین مقرر ہیں ان کو سب سے آخر میں چانس ملے گا تو اس لئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل، سب سے آلہ، سب سے اللہ کے مقرب اور دین کی قیامت تک کے لئے تکمیل فرمانے والے تھے تو مہمان خصوصی کی حیثیت سے سب سے آخر میں تشریف لائے لیکن سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا یہ حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے ان الفاظ نے علماء کو مجبور کیا کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لباس بشریت میں نورانیت سے نوازا مسلمان کا یقیدہ ہے کہ ہر نبی بشر ہے انسان کوئی نبی نوری مخلوق نہیں ہے نوری مخلوق فرشتے ہیں ناری یعنی آگ والی مخلوق جن ہیں اور انسان تمام کے تمام بشر ہیں لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت انتہائی کامل ہے اور ایک ایسی بشریت ہے جس میں نورانیت کی جلوہ گری ہے اور یہ نورانیت کی جلوہ گری کا اصول اور عقیدہ ہمیں حدیث سے ملا اگر مطلقا نورانیت مصطفیٰ کا انکار کیا جائے تو حدیث کا انکار لازم آئے گا تو یاد رکھیں کہ فضائل و کمالات کا بیان جب حد شرع میں ہو تو درست ہوتا ہے اور جب عقیدت شریعت کو شرعی حدود کو پھلان کر آگے نکل جائے تو قابل گریف ہو جاتی ہے اس لئے ہمارے علماء نے بڑا محتاط کلام فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک فضیلت نبی کی طرف منصوب کریں اپنی عقیدت کے تابع ہو کر لیکن یہ عقیدت خلاف شرع ہو جائے اور ہماری گریفت ہو جائے لہذا بہت احتیاط کے ساتھ خود نبی نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا دونوں نے یہ کہا کہ چونکہ آیات سے ثابت کہ ہر نبی بشر ضرور ہوتا ہے لہذا اب بشریت کا معنی بھی لیں گے اور نورانیت کا معنی بھی لیں گے اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہمارے نبی ایک ایسے بشر ہیں جن میں نورانیت کی جلوہ گری ہے لہذا اب یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ اگر نبی نور ہیں تو نور کو چھوٹ کہاں لگتی ہے نور کے خون کہاں نکلتا ہے نور رنج اور غم کیسے محسوس کرے گا تو کیونکہ بشریت یہ ساتھ ساتھ ہے اس لئے جب بشریت کا غلبہ ہوا تو نبی کریم نے تجارت بھی فرمائی آپ نے شادی بیاں فرمائے آپ کی اولادیں مبارکہ ہوئی آپ طعام کھایا کرتے تھے پانی اور مشروعات نوش فرمایا کرتے تھے جنگوں میں آپ زخمی ہوئے آپ نے باقاعدہ جنگیں فرمائیں یہ بشریت کے تقاضے تھے اور جب نورانیت کی جلوہ گری ہوئی شبان اللہ قربان جائیے سفر محراج نہ تصور میں لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قطعن نوری مخلوق ہیں فرشتے ہیں اللہ نے نور سے پیدا فرمایا جب صدرت المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ اب آگے ایسے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش ہے جو ہمارے لئے بالکل اجنبی ہے ان انوار و تجلیات کی بارش کی تجلی برداشت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ وہی تجلی تھی جس کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اسرار کیا ہے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے اللہ نے منع فرمایا اے اللہ اپنا دیدار فرما دے اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی جو یہ علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لن زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاقیدی نفی کے لئے آتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دے سکتا پھر بھی لادلے نبی تھے اللہ کی بارگاہ میں اسرار فرمایا اللہ نے فرمایا اچھا کوہ تور کی طرف دیکھو دیکھا ایک تجلی فرمائی اور کوہ تور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تو اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے تو جبریل امین نے آجزی کے اظہار کیا یا صلی اللہ بے ایک قدم بھی آگے پڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا خوش عقیدہ مسلمان بھائیوں ذرا توجہ فرمائیے جواب میں اس بشر نے یہ نہیں کہا کہ تم نور ہو کے جل جاؤگے تو بشر تو بدرجہولہ جلے گا اے جبریل جواب آگے نہیں جا سکتے تو میں تو بدرجہولہ نہیں جا سکتا ہوں چلو پھر ہم دونوں واپس سلتے ہیں نہیں وہ بشر یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے لباس بشریت پہنایا ہے لیکن نورانیت سے بھی مزین کیا ہے اور وہ نورانیت ایسی کامل ہے کہ کوئی فرشتہ بھی اس نورانیت کا ہلکا سا پر تو بھی نہیں لے سکا نبی کریم آگے وڑھتے چلے گئے جبریل امین حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں سرکار آگے چلے گئے آگے ہوئے اور آگے ہوئے اور آگے ہوئے اور آگے ہوئے توجہ کا تعلق ہوں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے سمت متعین کرنا کفر ہے کوئی بولے اللہ تعالی اوپر ہے کافر ہو جائے گا اللہ تعالی نیچے ہے ماغ اللہ کافر ہو جائے گا اللہ تعالی اس مقام پر ہے کافر ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ جگہ میں جسم ہوتا ہے اور جسم تقسیم کو قبول کرتا ہے جسم کہتے ہی اس کو ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے کڑ جائے اور اللہ تعالی تقسیم سے پاک جسمانیت سے پاک جسمانیت سے پاک تو جگہ سے بھی پاک جگہ سے پاک تو سمت سے پاک جہد سے پاک طرف سے پاک وہ کبھی مشارن علے نہیں بن سکتا اشارہ نہیں کر سکتے ادھر 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 نہیں اشارہ کرنا جس کی طرف ہوگا وہ ضرور جسم ہوگا اب آپ سے بھی سوال کرتا ہوں یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کس سمت میں گئے اللہ کے لئے تو کس سمت ہے ہی نہیں بظاہر تو آسمان کی طرف جا رہے ہیں تو کیا اللہ آسمان پر ہے تو پھر تو میرے پیارے بھائیو معجزے کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ نبی سے ایسے فیل کا صدور ہو جائے جو اقلوں کو آجز کر دے میرے آقا نعمت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی مسئلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خیرت سے قیدوں کے سر جھکا لے خیرت کہتے ہیں اقل کو خیرت سے قیدوں کے سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے جہد کو لالے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہد خود پریشان ہے سمت خود پریشان ہے سمت چھے ہوتی ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اب خود جہد سے اگر پوچھو یہ بتاؤ کہ نبی کس طرف گئے تھے وہ خود کیسے بتائے گی اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہے جہد تو خود پریشان ہے تو پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے یہ ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے پشیدہ فرمایا قیامت میں منکشف ہوگا نبی کریم آگے بڑھے اللہ سے قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا کتنی کامل نورانیت کوہے تور ریزہ ریزہ ہو جائے اور ایک بشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنکھوں سے دیدار کرے بعض کہتے ہیں کہ نہیں دیدار ہوئے نہیں سکتا اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار ہوگا اللہ کی ذات کا اور ذات باری تعالی کسی چیز کی قید میں نہیں آسکتی کوئی شئے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اگر آپ دیدار کے قائل ہوں گے تو لازم بات ہے کہ نگاہوں نے ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کیا گھراؤ کیا تبی تو دیدار ہوگا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ کر لے پھر زمین میں آپ کو ارس کر دیتا ہوں کہ دیدار دو طرح کا ہوتا ہے ایک دیدار ایسا ہوتا ہے جس میں نگاہ سامنے والے کو مکمل طور پر گھیر لیتی ہے جس سے آپ مجھے مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا اور ایک دیدار ایسا ہوتا ہے جس میں احاطہ نہیں ہوتا مکمل گھراؤ نہیں ہوتا پھر بھی زیارت ہو رہی ہوتی ہے مثلا یہ ہاتھ لیں اس کو آنکھ کے پاس رکھ لیں اب بتائیں میں اپنی ہتیلی دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن کیا میری نگاہ نے پوری ہتیلی کا گھراؤ کیا ہوا ہے صرف اتنا اتنا سامنے تو ہمارے نبی نے باعتائے الہی اللہ تعالیٰ کا اس طرح دیدار کیا کہ دیدار بھی ہو گیا اور احاطہ بھی نہ ہوا دو دفعہ دیدار اور کیسی تجلی برداشت فرمائی دو مرتبہ دیدار تو یہ نورانیت کا جب غلبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انوار و تجلیات کو برداشت فرمایا اب ان احادیث سے قطع نظر کیسے کی جائے کیسے کہہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت کے غلبہ نہیں تھا ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا پینا چھو دیا صحابہ کرام نے بھی اتباع رسول میں کھانا پینا چھوڑا ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام کوئی یہاں بے ہوشوں کی گر جاتا کوئی وہاں بے ہوشوں کی گرتا ایک دفعہ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاء فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں دھائمیں گر رہے ہو تو حسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا ترک فرمایا تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہماری یہ حالت ہو گئی اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا تم کھاؤ اور پیو اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے مفسرین شارین فرماتے ہیں رب کے کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قدرتی طور پر ایسی توانائی فرام کرتا تھا کہ آپ کھانے پینے کی مہتاری سے فارغ ہو جاتے تھے جن بشری تقاضہ ہے کھانا پینا اس سے فارغ جب نورانیت کا غلبہ ہوا تو یہ معاملات ہوئے اور آخر میں ایک اس بات پر دلیل کہ نورانیت اور بشریت کا اجتماع ممکن ہے یہ بھی وسوسہ آتا کہ بشریت اور نورانیت ایک دوسری کی ضد ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بشر کفیف ہوتا ہے نورانیت لطیف ہوتی ہے لطیف اسے کہتے ہیں کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکے جیسے یہ روشنی آرہی ہے نا آپ اوپر دیکھیں گے تو روشنی کو چیرتی ہوئے آپ کی نگاہ آگے پہنچ جائے گی تو ہم کہیں گے یہ نور ہے اور لطیف ہے اور جسم کثیف ہوتا ہے کثیف اسے کہتے ہیں جس سے نگاہ آر پار نہ ہو سکے جیسے میرا جسم ہے آپ دیکھیں گے سینے پہ آکے نگاہ رک جائے گی پیچھے آپ نہیں دیکھ سکتے تو ایک کثیف ایک لطیف ایک دوسرے کی ضد اور ضدین کا اجتماع محال لہذا یا تو نبی کو بشر مانو اور ہم یہ ارز کرتے ہیں کہ یہ ایک دنیا بھی قائدہ ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن قَدِير ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نورانیت اور بشریت کو جمع فرمایا اور سو کوئی انکار نہیں کر سکتا مثال کے طور پر بخاری کی روایت سب سے شروع میں یہ حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس کے راوی ہیں صحابے کرام تشریف فرما تھے ایک شخص آیا جس کے سفید کپڑے پینے ہوئے تھے اور اس کے انتہائی سیہا بال تھے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور سوال کر کے پھر وہ چلا گیا ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام سے پوچھا اور ایک روایت کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں سے ہی سوال کیا کہ جانتے ہو یہ کون تھا تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ارز کی کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تنہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اب دیکھیں حضرت جبرائیل نوری مخلوق ہیں لیکن لباس بشریعت میں آئے اور جب لباس بشریعت میں نورانیت آئے گی تو تکالیف بھی محسوس ہو سکتی ہیں جسے بخاری کی روایت ہے کہ ملک الموت علیہ السلام پہلے ظاہر ہو کر روح قبض کیا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو کہا جی آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آپ نے جلال میں تھپڑ مارا تھپڑ مارا تو آنکھ نکل کر ہاتھ پر آگئی آپ بارگاہ الہی میں گئے اور عرض کی عرب نے کری مگر تیرے محبوب نہ ہوتے تو شاید نے کوئی تارروائی کرتا دیکھ تیرے محبوب نے میری آنکھ نکال کر باہر کر دی اللہ تعالی نے ان کے آنکھ ٹھیک کی اور ان کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ تم ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے میں اتنے سال تمہارے زندگی بڑھا دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد بھی موت ہوگی تو فرمایا پھر تم ابھی روح قلص کرلو اس کے بعد سے پھر ملک الموت علیہ السلام نے حس کی یا رب کریم مجھے پوشیدہ طور پر بھیج آج مار لگ گئی تو پھر وہ پوشیدہ طور پر تشریف لانے لگا تو معلوم یہ دیکھیں ملک الموت علیہ السلام فرشتے ہیں لیکن جب لباس بشریعت میں آئے تو باقیادہ تھپڑ کا احساس ہوا آنکھ بھی نکلی تکلیف بھی محسوس ہوئی لہذا ایک کمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہوا کہ آپ کو لباس بشریعت میں نورانیت کی خلعت سے نوازا گیا